اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تاج محل کے بارے میں تو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہندوستانی فارسی اور اسلامی تعمیراتی اصولوں سے متاثر تاج محل کا مقبرہ سفیر سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے جس کا رنگ تین کے وقت کے مطابق بدلتا دکھائی دیتا ہے اور مزار کا پورا کمپلیکس تقریبا ستارہ ہیکٹر پر پھیلا ہوا ہے تاج محل کی تعمیر میں بیس نے اس کو مکمل کرنا تھا اور مقبرے میں نہ صرف متاثر محل بلکہ خود شاہ جہان کی لاش بھی موجود ہے اس ویڈیو میں آپ کو اپنے بچوں بتانے کے لیے تاج محل کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق حاصل ہوں گے پانچوں میں مقل شہنشاہ تھے اور اس نے سولہ سو اٹھائی سے سولہ سو اٹھائی سے جب اس کی تیسری اور بسندیدہ بھی اور تاج محل جو فارسی امرہ کی شہزادی اور آگرہ کے رہنے والی ہوئی تھی کا انتقال ہوا تو شاہ جہان نے اس قدر غم سے نڈال ہوا کہ اس نے تاج محل تمیر کروا دیا محل اس کے لیے اس کی لازوال محبت کا ثبوت تھا تاج کے باہر اور بھی کئی مقبرے ہیں لیکن اسی ہاتھیں میں شہجان کی دیگر بیویوں اور بسندیدہ خادم تفن ہیں جو ان کے لیے بھی احترام اور فکرمندی کی سطح کو ظاہر کرتے ہیں کالا تاج کالا تاج جسے کالا تاج یا دوسرا تاج بھی کہا جاتا ہے ایک افسانوی سیاہ سنگ مربر کا مقبرہ ہے جیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے دریائے یم کے پار تاج محل کے بلکل سامنے تمیر کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ شہجان نے اس سیاہ سنگ مربر کے مقبرے کو اپنے لیے ایک مقبرے بنانے کا منصوبہ بنایا تھا اور وہ دو دھنچوں کو ایک پل کے ذریعے سے جوڑنا چاہتا تھا مورخین اب بھی اس دعوے کی درستگی کے بارے میں متفق نہیں ہیں حالانکہ آگرہ کے لوگ جن کے خاندان مغلوں کے زمانے میں وہاں مقیم ہیں آج تک سیاہ تاج کے افثانوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سیاہ تاج کا ثبوت سارے قدیمہ کے مہارین کو نہیں مل سکتا کیونکہ شاہ جہان کے بیٹے نے جس نے اسے تختدار پر چڑھایا کر قیب کر دیا اور اسے توڑ دیا تھا تاج مہد سرخ ریت کے پتھر سے بنا ہوا ہے اور سنگے مرمر سنگے مرمر کی بڑی پلیٹوں میں ڈھکا ہوا ہے اس عالمی عجوبے کی دمیر میں مدد کرنے والے کاریگروں کا طالب وستی ایشیا ایران شام اور ترکی اس میں کئی مقلب مالکوں سے ہے اس اہم منصوبے کو مکمل کرنے میں انہیں بیس سال کا وقت لگا اور اس میں بیس ہزار سے زیادہ کاریگر شامل تھے یہ افوا ہے کہ شاہ جہان نے اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ کاریگروں کے ہاتھ کار دیئے تھے کہ وہ اس درہا کے کارنامے کو دوبارہ کبھی نہ بنا سکیں ایک افسانہ سے زیادہ کچھ نہیں ہے کیونکہ اس دعوے کی حمایت کرنے کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے ایسا تمییر کے لئے ضروری تھے تاج محل کی تمییر کے لئے درکار سمان ایک ہزار سے زیادہ ہاتھیوں کی مدد سے پہنچایا گیا یہ بنیادی طور پر سفید سنگی مرمر اور سرخ ریت کا پتر ہے جس کے لئے نقل و حمل کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے پورے ہندوستان اور سرخ سرخ سینڈ سٹون انہیں تمییر میں عام ہے اور اسے دوسرے مغل دھانچے جیسے لال کلہ اور دہلی جہاں مسجد دونوں میں دکھایا جاتا ہے جب کے سفید سنگی مرمر کو الہی کی نمائندگی کے دور پر استعمال کیا جاتا ہے تاج محل کی تمییر میں استعمال ہونے والا چمکتہ سپیس سنگی مرمر دین کے مطابق بدلتا ہے تلو افتاب کے وقت یہ زید رنگ کا ہو جاتا ہے رات کے ورانی میں کہر نیلے رنگ کا ہو جاتا ہے لوگوں نے شاعرانہ طور پر یہ صبر کیا ہے کہ رنگ کی تبدیلیاں ان احساسات کی اکاسی کرتی ہیں جو مرہوم شہنشاہ نے محتاز محل کے ساتھ اپنے وقت کے دوران اور اس کی موت کے بعد بزارے بارت میں علودگی کی سطح خطنہ خط تک بلاند ہے اور یہ خاص طور پر ملکش مالی حصے میں سج ہے جہاں آگرہ تاج محل کا گھر واقعہ ہے علودگی کی بلاند سطح کے نتیجے میں تاج محل کا سوید سنگ مرگر مرمر پیلا ہو گیا ہے اس پیلے پن کا مقابلہ کرنے کے لئے ایک خاص مٹی سے بھرا علاج مشہور یادگار کو دیا جاتا ہے اور صفائی کا علاج ایک روائیاتی نسخے جسے ہندوستانی خواتین اپنے چہرے کی قدرتی چمک بحال کرنے کے لئے استعمال کرتی ہیں مہرین مہرین اثار قدیمہ کے مطابق مزار کی قدرتی چمک اور رنگت کو بحال کرنے میں مدد ملے گی اگر آپ اندر قدم رکھتے ہیں تو آپ کو دیوار پر بہت سی خوبصورت پرنٹنگ موجود ملتی ہیں تاج محل کی آج کی قیمت ایک بلین یو ایس ڈالرز کے برابر ہے پارسی اور اسلامی تعمیراتی اصولوں کے مطابق تاج محل تقریبا بلکل ہم اہنگ ہے منار دیواروں کمرے اور یہاں تاکہ باغات بھی کامل توازن کی پیروی کرتے ہیں شاہ جہان کے مقبرے کا قیام اور اس کی قبر شاہ تاج کی وحد اناثر ہیں جو کامل ہنسی تناسب اور ہم اہنگ کی درہوسکی کی پیروی کرتے ہیں تاج محل ستر میٹر لمبا یادگار ہے جب کہ سب سے بڑا احرام 146.5 میٹر انچا ہے دیگر مشہور امارتوں کے مقابلے میں اس کا سب سے انچا مقام مجسمہ ازادی کی کتاب سے ٹکراتا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتا ہوں آپ سکسی نئے ویڈیو میں تب تک خدا حافظ